موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے ڈالتے ہیں پرائیم نیوز میں بہت ہی بڑی خاص اہم خبر پر نظر جی ہاں ناظرین گزشتہ کل شوسنہ راشت وادی اور کانگریس ان تینوں کے گٹھ بندن کے ساتھ مہاراشت میں آخر حکومت سازی کا کام ہو گیا ایک مہینے سے جو ڈراما چل رہا تھا آخر گزشتہ کل ختم ہو گیا اور لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاراشت میں بی جے پی کو اپنے کیے کی سزا ملی ہے ایسی سوشل میڈیا پر بڑے بھاری انداز میں لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ فرنویس کا گھمن فرنویس کا گرور بھاجپا کو ستہ کا گھمن اور گرور آخر خاک میں ملا گیا اور بی جے پی کی پوری طریقے سے جتنی ہکڑی تھی اور جتنا گھمن تھا وہ سب خاک میں مل گیا اور گزشتہ کل یعنی اٹھاویس نومبر کو شوسنہ کے سپریمو ادھاو تھاکرے نے مہاراشت کے سی ام کا شپت لیا حلف لیا جیہاں ناظرین جب گزشتہ کل سالے چھے بجے شپت لیا جا رہا تھا تو آپ کو بتا دیں کہ پورے مہاراشت میں ناکپور ودھر برم رٹھوڑا خاندیش اتھر مہاراشت پورے مہاراشت میں ایک جشن کا ماحول دیکھا گیا اور جگہ جگہ پتاخہ بازی ہوئی دھول تاشوں کے ساتھ میں شوسنہ انسی پی اور کانگریس کے کائر کرتاؤں نے زمداروں نے زوردار انداز میں کہیں پر مٹھائیاں تقسیم کی تو کہیں پر دھول تاشے اور پتاخوں سے جشن منایا اور اس جشن کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے وہیں پر آپ کو بتا دیں کہ شوسنہ اور انسی پی اور کانگریس کے جتنے ذمہ داران ہیں وہ ایک دوسرے کو مبارک بات دیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب لوگوں کی امید بن گئی ہے کہ مہا وکاس اگھاڑی یعنی راشتبادی کانگریس اور شوسنہ مہا وکاس اگھاڑی جو بنی ہے اب لوگوں کی امید بن گئی ہے کہ یہ مہا وکاس اگھاڑی وکاس کی طرف قدم بڑھائے گی کیونکہ ابھی تک بھاجپا نے صرف وکاس کے سپنے دکھائے تھے اور وکاس پیدا ہی نہیں ہو پایا تھا وکاس پاتال میں ہیں کہ زمین کی تہوں میں ہیں کہ آسمان کی تہوں میں ہیں کہاں ہیں بھاجپا کو تو وکاس ملا نہیں بھاجپا کو تو وکاس ملا ہی نہیں اور بھاجپا اور مودی اور امید شاہ اسے تلاش کر ہی نہیں پائے ہیں وہ صرف ایک گھمن میں تھے اور اپنے آپ کو چانک کیا بتا رہے تھے کہ چانک کیا تو یہ دونوں ہیں لیکن شرط پوار ہی چانک کیا ثابت ہوئے اور مہراشت کی سکتہ کو انہوں نے پلڑ دیا بیس سال تیس سال کا اتحاس پھر دہر آیا گیا اور شیوسنہ اب راشت وادی اور کانگریس کے ساتھ مل کر کام کر رہے والی ہے اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب جو کٹر وادی جو کٹر تھا جو شیوسنہ کی تھی شیوسنہ نے بھی اپنے اس کٹر وادی مددوں کو چھوڑ کر وکاس پر دھیان دیا ہے اور وکاس کی بات کی ہے وکاس کے منصوبوں اور پلان پر سب کی بیٹک ہوئی ہے تو لوگوں کا کہنا ہے کہ اب امید نظر آتی ہے کہ مودی اور فرنویس کے جو جھوٹے دکھائے ہوئے سپنے تھے وہ سپنے تو آخر پورے نہیں ہوئے ہیں لیکن انہوں نے سپنے تو نہیں دکھایا ہے میٹنگز میں یہ تیہ کیا ہے لوگوں کو امید بن گئی ہے کہ یہ نئی وکاس اگھاڑی مہا وکاس اگھاڑی مہاراشتہ میں اچھا کام کرے گی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ بیس سال کے بعد تھاکرے سرکار کی واپسی آئی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تھاکرے خاندان کا پہلا شخص ہے جو وزیر علی سی ایم بنا ہے اور مہا وکاس اگھاڑی کے چھے وزراء کی بھی حلف پرداری گزشتہ کل ہوئی اور آپ کو بتا دیں کہ ممتہ بنرجی کملنات کپل سبل احمد پٹیل وینو گپال آربالو ایسے ہی بہت ہی دگج قد آور ملک کی شخصیات سیاسی شخصیات کل کے شپت کے پروگرام میں موجود رہی اور تمام لوگوں نے او دھوٹھا کرے کو شرط پوار کو کانگریز راشتہ وادی کے تمام لوگوں کو مبارک بادیاں پیش کی ہے اور اسی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا دور مہاراشت میں شروع ہو رہا ہے اور اس دور میں اگر اچھا کام ہو جاتا ہے تو پھر بھاچپا تقریباً بیس سالوں تک آنے کا سطح کا سپنا بھی نہیں دیکھ پائے گی موسیقی موسیقی موسیقی